اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالورفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ ناظرین آج کی ویڈیو ان معاشرے کے ان افراد کے لیے ہے جو غربت افلاس سے نکلنا چاہتے ہیں جو ترقی کرنا چاہتے ہیں جو ایک کامیاب شخص یا دولتمند شخص کہلانا چاہتے ہیں معاشرے کے ہر فرد کی یہ تو خیش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے اور امیر بنے لیکن محنت ہر کوئی نہیں کرتا باٹا کشوز پوری دنیا میں پہنا جاتا ہے بلکہ اس وقت ایک سو چودہ سے بھی زیادہ ممالک میں نوے ہزار سے زیادہ باٹا کی فیکٹروں میں ملازمین ہیں لیکن ناظرین یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی تھامس جان باٹا جو ایک عام موچی تھا اور تین دہائیوں سے بلکہ یہ ہے کہ سولہ سو بیس سے ان کا خاندان موچی تھا ان کا والد والد کا والد یعنی دادا پردادا سارے موچی تھے اور ایک کی وفات کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا یعنی وہ جو اپنا شوز کو سیتے تھے شوز بناتے تھے تو وہ یہ کام کرتے تھے اسی طرح تھامس جان باٹا بھی اسی اس سے منسلک تھا اور وہ صرف اس نے پریمری تک وہ اٹھارہ سو چھتر کو تین اپریل اٹھارہ سو چھتر کو ہنگری میں پیدا ہوا لیکن بیسکلی یہ خاندان چیکو سلوکیا کا تھا اور اس نے اٹھارہ سو بیاسی میں صرف جو اس کی تاریخ میں صرف ریکارڈ ملتا ہے کہ یہ پریمری تک سکول میں گیا اس سے آگے کوئی ریکارڈ نہیں ہے ایک موچی سے ایک عام موچی سے وہ ملٹائی نیشنل دنیا کے سب سے بڑی فیکٹری کا آنر کس طرح بنا آج کا تاریخ نامہ اس پر ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو لائک کریں اور خاص طور پر چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تاریخی جدوجہد پر مبنی اور جس سے آپ کو بھی ایک حوصلہ ملے اس طرح کے ویڈیوز آپ کو بروقت دیکھنے کو ملیں اور ساتھی بیل آئیکن کا بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بروقت ویڈیو ملے ناظرین تھامس جان باٹا جس نے جس کا والد بھی اپنا شوز کو سیتا تھا وہ خود بھی شوز کی یعنی کے مرمت کرتے تھے نئے شوز بھی بناتے تھے اس کے بعد انہوں نے چوبیس اگست اٹھارہ سو چورانوے کو جوتے کا انہوں نے پہلا ایک چھوٹا سا کارخانہ لگایا اس کی ایک بہن اور ایک بھائی بھی اس کے ساتھ اس کے چھوٹے سی کاوش میں اس کے ساتھ تھا اس سے پہلے ان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی تو تھامس جان باٹا نے پہلی مرتبہ اسے یہ خیال آیا کہ ہمیں اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہیے اس جنے میں انہوں نے دس ملازم رکھے اور ایک چھوٹی سی اس سے یعنی کہ اس نے فیکٹری ٹائپ بنائی لیکن وہ اس میں نکام ہو گیا کیونکہ تھوڑے ہی ٹائم بعد یہ اٹھارہ سو چھانوے میں کسی نے ان کے شوز کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جو انہوں نے کرز لے کر مختلف افراد سے جو انہوں نے پیسے لیے تھے وہ پیسے ان کے ڈوب گئے کیونکہ ان کا مال مارکیٹ میں لینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا تو انہوں نے جو وہ شوز تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ انہوں نے پھر کوڑیوں کے دام میں انہوں نے وہ فروخت کیے ان کا کاروبار ایک دم سے بیٹھ گیا وہ دیوالیا ہو گئے اور ایون کے تھامس جان باٹا کو اس وقت جو اس کے کرز خواہ تھے جن سے انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور وہ گھر بیٹھ گیا یعنی اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ ایک کامیاب بزنسمن بنے اپنے اباؤ اجداد کے اس کاروبار کو بڑھائے موچی سے وہ آگے بڑھائے لیکن ناظرین وہ اس میں ناکام ہو گیا تو اس کے بعد اسے خیال آیا گھر بیٹھے بیٹھے کہ اس طرح تو میں مر جاؤں گا اس طرح تو لوگ مجھے مار دیں گے تو کیوں نہ میں سٹرگل کروں تو اس نے اس وقت کے سب سے بڑھے موچی سے جو ہمیشہ مختلف لوگوں کے پاس جا کر کام کرتا تھا اور اس کی وہ مزدوری لیتا تھا اس کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ میں ناکام کس طرح ہوا ہوں میں نے تو اس مارکیٹ میں پہلی مرتبہ اتنے شوز بنایا لیکن پھر بھی میرے کسی نے شوز کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی تو اس بڑھے نے کہا کہ بیٹھے ہمیشہ اس چیز کا خیال کرو اپنے ذہن میں رکھو کہ تمہارے شوز مہنگے ہیں تمہارے شوز مہنگے ہیں اور تم اپنے مزدوروں کو کم پیسے دے رہے ہو جب یہ خیال تمہارے ذہن میں ہوگا تو تم پہلا کام یہ کرو گے کہ شوز کے پیسے کم کرو گے اس کی لاغت کو نیچے لے آو گے اپنا پرافٹ کم کرو گے اس کے بعد تم مزدور کو زیادہ سے زیادہ فسیلیٹیٹ کرو گے اس کی تنخواہ بڑھاؤ گے اس کا معافضہ بڑھاؤ گے جب مزدور کی تنخواہ بڑھے گی اس کا معافضہ بڑھے گا تو وہ دل و جان سے کام کرے گا اور اسی طرح جب پرڈکٹ یا تمہارے شوز سستے ہوں گے تو ہر بندہ اسے خریدے گا ناظرین تھامس جان باٹا وہ دن اور اس کے بعد ایک ملٹائی نیشنل کمپنی تک کا سفر اس کے لئے آسان ہو گیا اس نے دوبارہ ان دس سفرات کو بنایا بلایا اور اس کے بعد انہوں نے سستے شوز دیار کیے سستے شوز دیار کیے اور ان کو مارکیٹ میں بیچا اور وہ ہاتھوں ہاتھ بکے اس نے شروع میں اپنا پرافٹ انتہائی کم کر دیا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ہاتھوں ہاتھ بکنے لگے اس کے شوز وہ اپنا کرز اتارتا گیا اور اس کے بعد اس نے دس سے تقریباً پچاس ملازم کر لیے اور وہ پچاس ملازم کے ساتھ وہ تھوڑا سا آگے نکل گیا اس کے بعد ناظرین انیس سو چھے میں باٹا نے تقریباً ایک تین منزلہ فیکٹری بنائی تین منزلہ فیکٹری بنائی اور اس نے یہ سب سب پہلا سفر اس نے امریکہ کا کیا اس نے جا کے وہاں پہ شوز کی فیکٹریاں دیکھی وہاں پہ شوز کو بنتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے کاروبار میں جدت لے کے آیا اور اس نے پھر کپڑے کے شوز بنائے موٹے کپڑے کے شوز پھر اس کے بعد اس نے سپورٹس شوز بنائے اس نے سپورٹس کی ایک ورائٹی دی اور اس موقع پر اس کے کئی دفعہ ملازمین نے ہٹال کی تو ان کا معافضہ بڑھایا ناظرین انیس سو دس تک اس نے اپنی تین فیکٹریاں بنا لی اور اس کی ایون کے ایک دفعہ اس کے کاروبار کو جھٹکہ لگا جب اس کی بہن نے شادی کر کے وہ اپنے اس نے ایسٹ مانگے وہ الگ ہو گئی اور اسی طرح انیس سو آٹھ میں اس کے ایک بھائی کی وفات ہو گئی جو ان کے ساتھ تھے انڈوائن اور تبدک سے ان کی موت ہوئی تو اس کے بعد ان کی اولاد نے بھی ان سے ایسٹ مانگے ایک دفعہ پھر اسے جھٹکہ لگا لیکن وہ انہوں نے اپنے جیدو جو ہے جاری رکھی اور اپنی واجبی سی تعلیم کے ساتھ اپنی تھوڑی سی تعلیم کے ساتھ یعنی انیس سو بارہ میں اس کے پاس اس کے تین کمپنیوں میں چھ سو ملازم ہو گئے اور انیس سو بارہ تک یورپ میں اس کے شوز کا باٹا کمپنی کا یعنی ایک نام پیدا ہو چکا تھا اور یہ ایک بڑی اور مشہور کمپنیوں میں اس کا شمار ہونے لگا ناظرین اس نے مزید پیسے لیے اور اس دوران انیس سو چودہ میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی پہلی جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو جرمنی نے اپنی فوجوں کے اپنی فواج کے بوٹ تیار کرنے کے لیے اسے ٹھیکا دیا اور اس نے پوری فوج کی جو اس کے بوٹ تھے شوز تھے جنگی بوٹ وہ ان کی کمپنی میں تیار ہو رہے تھے اور اس کے پاس اتنا آرڈر تھا اتنا اس کے پاس وہ تھا کہ ایون کے اس نے دس گنا زیادہ اس نے یعنی کہ اسے آرڈر ملا اور اس نے دس گنا زیادہ ملازمین رکھے انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ تک یہ مالا مال ہو گیا یہ کروڑوں پتی ہو گیا اور اس کے بعد اس کے پاس جو بھی جنگ ختم ہوئی تو ایک دم سے کاروبار ختم ہو گیا بلکہ جرمنی کے مخجہ کیونکہ جرمنی پہلی جنگ عظیم کے بعد کرز میں ڈوب گیا تھا جنگ ہار گیا جرمنی کے مخالفین نے اس کو آرڈر دینے بند کر دیئے کیونکہ اس وقت اس کے برطانیہ اس کے چیکو سلواقیہ کے علاوہ یعنی کہ اس کے فرانس اس کے امریکہ تک اس کے شوز جانے لگے تھے اور ان تمام مالک نے جرمنی کے مخالف تھے انہوں نے اس کے آرڈر بند کر دیئے ایونکہ کئی مالک نے اسے گرفتار کرنا چاہا اور یہ چھپ گیا اور ایک دم سے یہ کروڑوں سے جو کروڑوں روپیس نے کمائے تھے ایک دم سے یہ پھر دوبارہ لاکھوں سے لاکھوں سے ہزار روپے آ گیا ایونکہ کئی ملازمینی سے چھوڑ گئے اس کے پاس تو دینے کیلئے لوگوں کو پیسے نہیں تھے ایک مرتبہ یہ پھر دیوالیا ہو گیا لیکن ناظرین اس نے جدوجہد نہیں ہاری اس نے اپنے کاروبار کو کینیڈا شفٹ کیا اور کینیڈا میں اس نے دوبارہ سے وہاں پہ یہ ہے کہ اپنے تھوڑے کاروبار کو شروع کیا ناظرین انیس سو نو میں اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیان کرو اس نے اپنے کاروبار کو جدت دینے کے لیے پرنٹنگ پرس بھی اپنا لگایا اس نے اپنے پرنٹنگ شروع کی اس نے انیس سو چھپیس تک اس کے تقریباً چھا سٹھ سو اکاسی ملازم تھے انیس سو ستائیس میں اس کے نو ہزار چار سو ملازم تھے اسی طرح انیس سو ستائیس میں اس کے تیرہ ہزار ملازم ہو گئے اس نے اپنے آپ کو دوبارہ اپنے آپ کو بوسٹ اپ کیا اپنی مصنوعات کو دوبارہ اس نے ایک اس کے ساتھ شروع کیا اسی طرح یہ ہندوستان میں بھی نئی منڈیوں کی تلاش کے لیے یہ ہندوستان میں انیس سو پچیس کو ہی آیا اور انیس سو پچیس سے ہندوستان میں باٹا کے شوز آ رہے ہیں یعنی اس خطے پر اس ریجن پر انیس سو پچیسے یعنی پاکستان بہارت یہ بنگال یہ افغانستان اس خطے پر اس کے شوز آنے شروع ہوئے اور اس نے اس دور میں باٹا سکول آف ورک کیا اور اس دور میں اس نے یعنی شوز کے ڈیزائن پر کام کیا اس نے اس دور میں پھر اس کے یعنی کہ اس نے یورپ سے نکل کر کنیڈا چلا گیا یورپ اس کا مخالف ہو گیا تھا اور کنیڈا سے بیٹھ کر اس نے اپنے کاروبار کو پھر سے وہ ست ایسی دی کہ یہ دوبارہ یورپ میں چھا گیا دوبارہ اس کریسس سے نکل گیا اپنا کرزہ دوبارہ ہو کیا جو اسے گرفتار کرنا چاہتے تھے وہ اسے دوبارہ دعوت دے رہے تھے اور اسی طرح اس نے یعنی کہ اس نے اپنا ایک اخبار بھی بنایا اور ایک وقت ایسا تھا کہ اس کے پاس یعنی کہ اس کے مختلف ممالک میں اس نے جنگلوں میں اپنے کارخانے لگا ہے یعنی اس کے پاس لینے کیلئے زمین نہیں تھی کوئی ایسا اس کے پاس شاپس یا اس کا ہونی تھی اس نے جنگلوں میں اپنے پلانٹ لگا ہے وہاں پہ اس نے موچیوں کو بٹھایا اور اس کے بعد وہی سے اس نے کاروبار شروع کیا اور اس کے بعد یہ دوبارہ اس نے اپنا دوبارہ لندن اپنا کاروبار شفٹ کیا اور لندن میں چونکہ یہ اس وقت بہت بڑا بزنس مین بان چکا تھا اور اس کا ایک ہیرو کی طرح استقبال ہوا اور انیس سو اٹھائیس میں جب اس کے تیرہ ہزار ملازمین تھے تو یہ ہیرو کی طرح یہ واپس آیا اور اس کے بعد ناظرین انیس سو ستائیس میں اس کے جو اس کے کئی کاروباری رکیب بھی بن چکے تھے اس پر مقدمات بھی بنائے گئے یہ پھر دوبارہ اپنے شہر چیکو زیلن میں آیا چیکو سلواکیہ میں آیا تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بٹا کے شوز استعمال کیے جا رہے تھے یعنی ان کے جو ملازمین تھے انیس سو اٹھائیس میں تیرہ ہزار تھے تو اس نے کیونکہ پوری دنیا میں اس کا شہرہ تھا تو چیکو سلواکیہ کے پریزیڈنٹ نے اس کا استقبال کیا اور وہاں کے لوگوں نے یعنی کہ اس کے گھر کے بہر جمع ہو کے کہا کہ آپ پوری دنیا کو فیدہ پوچھا رہے ہیں آپ اپنے ملک کو فیدہ پوچھا رہے ہیں اس کے بعد اس نے چیکو سلواکیہ میں بیٹھ کر تقریباً اس ملک کے پچپن پرسنٹ جو بزنس تھا جو رکم تھی اس ملک کی جو ایکنومی تھی وہ اس کے ہاتھ میں تھی یہ اس ملک کا ہیرو تھا بلکہ اس زہلند شہر کا یہ میئر بھی رہا اس کو انہوں نے میئر بنایا اس کو آنر دی ناظرین جدجوہد کی یہ جو ایک موچی تھا ایک موچی سے ایک سو چودہ ممالک تک اس کا کاروبار پھیل گیا نوے ہزار اس کے بلواستہ اس کے ملازمین تھے اس کے بعد انیس سو بتیس میں سویزر لینڈ کے سفر پر یہ جب جانے کیلئے نکلا چیکو سلواقیہ میں ہی جہاز کے حادثے میں اس میں کریش ہونے پر اس کی وفات پا گیا اس کے بعد اس کا کاروبار اس کے بھائی نے سنبھالا اس کے بھائی نے سنبھالا لیکن اس کے ذہن میں مرنے سے پہلے یہ بات ہمیشہ تھی اس نے اپنے ملازمین کو ہمیشہ ان کو آنر دی ان کو اس نے ہفتہ جو تھا عموماً عام لوگوں کے لیے سات دن کا تھا پہلی مرتبہ یوروپ امریکہ اور اس ایریا اس ایریا میں اس نے ہفتہ پانچ دن کا کر دیا اس نے ملازمین کو دو دن چھٹی دی اور فس ٹین پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گھنٹہ چھٹی بھی نہیں ملتی تھی اور پھر اس نے اس وقت ان کو سینما دکھانے کی اجازت دی ان کے لیے آرکسٹرا کیم کیا ان کو میوزک سنایا جاتا تھا ان کو فیملیز کے ساتھ ان کے ٹور کرائے جاتے تھے تاکہ وہ خوش ہوں ان کے معافضے بڑھائے گئے ان کی ترقی کے لیے کیونکہ وہ پھر اس کے دلو جان کے ساتھ اس کے ساتھ تھے اور اسی طرح اس نے ایک وقت ایسا آیا کہ انیس سو پچیس میں باٹا نے پوری دنیا میں جو اس کے شوز تھے اس کی قیمت آدھی کر دی یعنی یہ اپنی لاغت پر اس نے دے دیا اپنی لاغت پر شوز سیل کرنے شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے دنیا کی تمام کمپنیاں فیل ہو گئی کیونکہ اس وقت ہر بندہ چاہتا تھا کہ یہ ہے کہ میں زیادہ پرافٹ کماؤں ہوں اور یہ چاہتا تھا کہ میری شوز زیادہ لوگ پہنے جس کی بدولت یہ پوری دنیا میں چھا گیا اور اس کا کوئی یہ نہیں کہ وہ نہیں تھا اس کی وفات کے بعد اس کے بھائی نے اس کا کاروبار سنبھالا انیس سو بتیس میں اس کے بھائی نے اس کے ستیلے بھائی نے اس کا کاروبار سنبھالا اس کے بعد چند ہی سالوں بعد اس کے بیٹے یعنی تھامس جونئر تھامس جان باتا جونئر نے کاروبار سنبھالا اور پھر ناظرین ان کے کاروبار کو ایک پر لگ گئے جب دوسری جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم سے انہوں نے کمایا تھا اور پھر جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو دوسری جنگ عظیم میں ان کے بہت سارے لوگوں نے اتحادیوں کے ساتھ اتحادیوں کے یعنی بہت سارے اس کے ملازمین نے اتحادیوں کے ساتھ مل گئے تھے یعنی دوسری جنگ عظیم کے بعد پولائیڈ ہنگری یوگر سلواکیا بلغاریا سمیت کئی ممالک میں ان کی حکومتوں نے باٹا کمپنیوں پر ان کے جو باٹا کمپنیا تھی وہاں پر حکومتوں نے ان کے ایسیٹ کمپنیا اپنے قبضے میں لے لی اور ان پر الزامات عید کیے اور تین چتھائی جو ان کے ایسیٹ تھے وہ ان کے ہاتھ سے چلے گئے ایک مرتبہ پھر یہ باٹا یعنی تھامس جان باٹا کے بعد ایک دفعہ پھر دوسری جنگ عظیم میں یہ کریسز میں آ گئے لیکن اس کے بیٹے نے تھامس جان باٹا جونئر نے پھر سٹرگل کی اور انہوں نے پھر دوبارہ یعنی کہ لندن کو اپنا مرکز بنایا کیڈیڈا کو اپنا مرکز بنایا اور خاص طور پر دوبارہ انہوں نے ایشیا کو افریقہ کو مرکز بنایا اور ان ممالک سے یہ نکل آئے اور اس کے بعد جس طرح کہتے ہیں سفر وسیلہ زفر انہوں نے ان ممالک پر خاص طور پر ایشیا پر توجہ دی اور یہ ایک دفعہ پھر پوری دنیا میں باٹا کا ڈنکہ بجنے لگا ناظرین آج ایک سو چودہ سے زہر ممالک میں نوے ہزار سے زہر ملازمین ہیں اور اربو شوز مہانہ بنایا جاتے ہیں اور باٹا دنیا کی بڑی کمپنی ہے اور باٹا کمپنی کا جو مالک تھا وہ ایک موچی تھا تھامس جان باٹا ایک موچی سے اس نے اتنی بڑی عوب بنا دی اور صرف اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ مزدور کو اس کا پسینہ خوشک ہونے سے جیسے ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے کہ اسی طرح اس نے اس اس کو اپنایا ایک بڑے موچی کے اس کو اپنایا کہ ایک تو چیز سستی پروڈکٹ سستی کر دی اس کے بعد انہوں نے اپنی پروڈکٹ جو بنانے والے مزدور تھے ان کو اس نے سہولیا زیادہ دی معافضہ زیادہ دیا باقیوں سے زیادہ دیا اور تیسری چیز جو اس نے اپنی ایک پلیسی بنائی تھی کہ ہمیشہ انہوں نے اپنی شورج کی قیمت 99 رپے ہی رکھی تھی یعنی اگر 700 نہیں رکھنی 700 بن رہی ہے تو وہ 699 رکھی اگر 600 بن رہی ہے تو 599 رکھی اور آج تاکہ یہ اس پہ قیم ہے اس وجہ سے آج بھی بٹا پوری دنیا میں سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے اور اس کی اس جدوجہد کی داستان جو ہے وہ تھامیس جان باٹا ایک مرچی ہے جو صرف پانچ پاس تھا جو صرف پانچ پڑھ کر اس نے پوری دنیا میں ایک یعنی شورہ اپنی شورہ کی آفاق بلندیوں پہ پہنچا ناظرین امید ہے جدوجہد کی یہ داستان آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ ٹائیک یو اللہ حافظ